اللہ کے احسانات علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے علی بھی اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا تھا وہ امی ابو کی خدمت کرتا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ پٹاتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا علی پانچ وقت کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیڑ گیا علی کی امی نے اس سے پوچھا کیا بات ہے علی بیٹے تم بستر پر لیڑ گئے اسکول نہیں جانا علی نے کہا نہیں امی آج میں اسکول نہیں جاؤں گا میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر مزاک اڑاتے ہیں آپ ابو سے کہیں کہ وہ میرے لیے نئے جوتے لا دیں علی کے ابو غریب آدمی تھے وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل ہی ہو پاتا تھا علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے علی کے ابو نے اپنی اہلیہ یعنی علی کی امی سے کہا کہ دعا مانگو یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارہ انہی جوتوں کے ساتھ کرے علی کے امی اور ابو نے مل کر اللہ سے دعا مانگی علی زہر کی نماز کے وقت نین سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑھی جو نئے جوتے پہن کر اسکول سے واپس آ رہے تھے علی ان سے مو چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مزاق نہ اڑائے پھر اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑھی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف چاہ رہا تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھے تندرست بنایا دونوں پاؤں عطا فرمائے بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے بھی معافی مانگی اور انہیں سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا علی کی امی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے علی کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پولش کر رہا تھا اور اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا اور پرانے جوتوں میں بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے تحریر بائے آمنہ مہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک مشکور محورہ ہے اور اسے ایسے موقع پر سنا جاتا ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے یا کسی کو اس کے اچھے یا برے فیل کا بدلہ مل جائے اس کہاوت کے پس منظر میں جائیں تو ہمیں ایک قصہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے نکل کیا جا رہا ہے ایک گوالہ تھا جو زیادہ سے زیادہ دولت اکھٹی کرنے کی عفت میں مبتلا ہو گیا جس پر پیسے جمع کرنے کی دھن سوار ہو گئی اور وہ لالج میں اندھا ہو چکا تھا اس کے ذہن میں دولت جمع کرنے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیشنا شروع کرے اس نے ایسا ہی کیا شہر میں رہ کر اس نے ناجائز طریقے سے بہت جلد مال بنا لیا جب اس کے پاس اچھی خاصی رکھم اکٹھا ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا گوالہ نے ایک روز اپنی ساری رکھم ایک بھیری میں ٹالی اور گاؤں کی طرف چل دیا ان دنوں شدید گھرمی پڑھ رہی تھی پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہ رہا تھا گوالہ بھی گھرمی کی وجہ سے نٹھال تھا اس کے رستے میں ایک دریہ پڑا تو اس نے نہانے کا ارادہ کر لیا اور رکھوں کی تھیلی ایک درک کے نیچے رکھ کر دوسروں کے نظر میں آنے سے بچانے کی بھرس سے اس پر کپڑے ڈال دیئے اس طرف سے مطمئن دونے کے بعد اس نے لنگوٹ کسلی اور پانی میں کوت پڑا گوالہ جس علاقے میں نہانے کے لیے رکھا تھا وہاں بندر بہت پائی جاتے تھے اتفاق سے ایک بندر اسی درک پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے گوالے نے رکھم کی تھیلی رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا تھا اس نے یہ سارا ماجرہ دیکھ لیا تھا بندر بہت شرارتی تھا اس نے گوالے کو دریہ میں نہاتے دیکھا تو درک سے اترا اور رکھوں کی وہ تھیلی اٹھا کر درک کی سب سے اونچی شاک پر جا بیٹھا گوالہ پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس رکھم والی تھیلی تھی اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ تھیلی نیچے پھینک دے لیکن بندر اس سے ڈرا نہ گھرایا اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا کچھ زمین پر اور کچھ دریہ میں گرنے لگے گوالہ روپوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ آسان نہ تھا اس دھوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس گوالے کے بے ایمانی سے واقف تھے انہوں نے جب گوالے کو یوں روتا پیٹتا دیکھا تو کہنے لگے دودھ پر دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی میں ہی جا ملے جادوی آئینہ نائلہ تیسری جماعت کی ایک پیاری سی بچی تھی وہ پڑھائی کے لاوہ با اخلاق بھی تھی جادوی کہانیاں پڑھنا اسے بہت پسند تھا ایک دن نائلہ ایک جادو گھر کی کہانے پڑھ رہی تھی جس کے پاس جادوی آئینہ تھا اس کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا تھا نائلہ نے سوچا کاش اس کے پاس بھی یہ جادوی آئینہ ہوتا جو اس کے ہر کام کر دیتا نائلہ کے ابو اس کی پسند کو جانتے تھے چنانچہ وہ اس کے لیے ایک پتلا چپٹا سا کالے رنگ کا آئینہ لے آئے آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی فروک کی جیب میں بھی آ جاتا تھا نائلہ بہت خوش ہوئی اس نے آئینے کو ایک چھوٹے سے غلاف میں رکھ دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا نائلہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ابو کمرے میں داخل ہوئے اور نائلہ سے جادوی آئینہ مانگا نائلہ نے وہ آئینہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا یہ ٹچ موبائل کہلاتا ہے یہ کسی جادو کے آئینے جیسا ہی ہے یہ سن کر نائلہ حیران رہ گئی ابو نے نائلہ کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ذرا سا چھونے سے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں اور جو بھی سوال لکھ کر پوچھو اس کا جواب پوراں مل جائے گا اس میں موجود یوٹیوب میں ہم مختلف اقسام کے کارٹون اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں نائلہ اپنی اس بڑی خوش پوری ہونے پر بہت خوش ہوئی پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کریکٹرز کا نام آپ کے نام پر رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تھانکس فار ووچنگ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ موسیقی